بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم احمد مشتفہ کے سیکنڈ آم آج انڈو ہے تو میں سوچا آج کی نائٹ کو تھوڑا سپیشل فیل کرواتے ہیں احمد کو تھوڑا سپیشل بناتے ہیں کچھ تو جب بھی ہم نے کچھ سپیشل فیل کروانا ہو کوئی بھی ہم لوگوں نے ڈے سیلیبریٹ کرنا ہو تو اس کے لیے ہم لوگ باہر ہرگز نہیں جاتے ہیں باہر سے کچھ نہیں کھاتے ہو نہ ہی گھر میں کچھ آرڈر کر کے مگواتے ہیں بلکہ گھر میں ہوتھ کچھ نہ کچھ اپنے بچوں کے لیے بناتی ہوں سیمپل سا اس کے لیے مجھے بہت زیادہ پیسہ بھی انویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کچھ بھی گھر سے چیزیں اٹھا کے بنا لوں پس بچوں کو یہ بول دوں کہ سپیشل آپ کے لیے بنایا تو بچے اتنے میں اتنے ایکسائٹیڈ اور خوش ہو جاتے ہیں اور وہ دن ہمارے لیے سپیشل ہو جاتا ہے اور وہ ہماری سیلیبریشن ہو جاتی ہیں سو آج بھی میں نے سنویچ بنائے بہت ہی سیمپل ریسپی تھی لیکن بہت مزے کی تھی سب سے پہلے میں نے ایک مکسٹر میں ابلے ہوئے آلو اور ابلے ہوئے چنے ڈالے میرے پاس چنے یہ کا سالن بنا ہوا پڑا تھا میں نے اس میں سے چنے چھلنی سے نکال کے ان کو ڈرین کی اچھے سے واش کیا انہیں ڈرائے کر کے انہی چنوں کو یوز کر لیا پھر اس میں میں نے پیاز ہرہ دنیا ہری مرچیں سالٹ ریڈ چلی پاوڈر کریانڈر پاوڈر گرم مسالہ ان سب کو ڈال کے اچھے سے مکس کیا پھر الگ سے میں نے ٹین پیک والے مشہوم اور آلیوز کو چوپ کیا آنین کو چوپ کیا اور اس میں مکس کر دیا پھر اس میں میں نے پری پری سوس اور مہنیز ڈالی اور ایک اچھا سا مکسٹر بنا لیا بریڈ کا سلائس لے کے اس کے اوپر یہ مکسٹر اچھے سے پھیلا کے اس کے اوپر چیز کا ایک سلائس رکھ دیا پھر اس کو دوسرے بریڈ کے سلائس سے کور کر کے انڈے کو ایک برطن میں میں نے اچھے سے بیٹ کیا ہوا تھا اس میں ڈپ کیا اور بریڈ کرمز کا اس کے اوپر کوٹ کر لیا ہر طرف اچھے سے پھر اس کو کوٹ کرنے کے بعد ڈیپ فرائے کیا اچھا ڈیپ فرائے تھوڑا ہیوی ہو جاتا ہے اگر آپ کے پاس ایر فرائر ہے تو کیا بات ہے لیکن میں پاس ایر فرائر نہیں ہے اسے میں ڈیپ فرائے کرتی ہوں تو ڈیپ فرائے کا تھوڑا جو وہ ہیوی اور جو آئل کی زیادتی ہو جاتی ہے اس کو کم کرنے کے لیے آپ اس کو کسی سٹینر میں ٹیشو پیپر ڈال کے اس میں تھوڑی در رکھ لیں تو آئل جو ہے وہ ٹیشو پیپر اپنے اندر ایبزورف کر لے گا تو پھر آپ اس کو جس برطن میں کھانا ہے اس میں نکال کے اس کو کٹنگ کر کے اس کو انجوئی کیجئے گا اس کے ساتھ دوسری طرف میں نے بنایا تھا احمد کے فیورٹ فرائز جو کہ ہمارے یہاں مین روڈ سے ملتے ہیں ایک تو سپیشلی جا کے لانا پڑتا ہے مین روڈ سے دوسرا وہاں پہ گھنٹا ڈیڑھ ویٹ کرنا پڑتا ہے پھر جا کے فرائز ملتے ہیں جو کہ احمد کے بہت ہی فیورٹ ہے اس چوب پہ رش کافی زیادہ ہوتا ہے مزے کے ہوتے ہیں لیکن ریسپی بہت ہی سمپل ہے کیا کرتے ہیں وہ سمپل ہی آلووں کو کاٹ کے فرائز انہیں اچھے سے واش کرتے ہیں اس کے اوپر میدہ اور سالٹ ڈسٹ کر کے اسے ڈی فرائی کرتے ہیں ڈی فرائی کرنے کے بعد اس کے اوپر چاٹ مسالہ آمائنیز اور ٹماٹو کیچپ ڈال کے اس کو سیل کرتے ہیں جسے بچے بہت زیادہ بڑے بھی انجوائے کرتے ہیں مزہ آتا ہے پون اتنی دور جائے ٹائم ویسٹ کرے پھر پیسے لگا کے لے کہے تو بہتر ہے کہ اس کو میں گھر میں ہی ایک تو ہائیجین کا ایشو نہیں ہوتا دوسرا یہ بتاتا ہے کہ اچھی چیزیں یوز ہو رہی ہیں آلو اور صفائی کا پورا فیال رکھا جا رہا ہے اسی ریسپی کو میں نے فالو کیا تھا لیکن جو میرے سینویچ والے انڈا بیٹ کے وہ بچا پڑا تھا میں نے اسی میں فرائز ڈال کے آلو ڈال کے اس کے اوپر میدہ اور سالٹ ڈسٹ کیا انہیں مکس کیا پھر اس کے بعد میں نے ڈی فرائی کیا نکال کے ان کو اچھے سے آل کو سٹین کرنے کے بعد میں نے اس کے پر چاٹ مسالہ اور سالٹ ڈالا اور پھر اس کے بعد میں نے اس کا ایک ڈپ سوس بنایا بہت ہی مزے کا ڈپ سوس ہے تین حساب مایونیز لے لیں دو حصہ ٹومیٹو کیچپ لے لیں ایک حصہ مسترٹ پیس لے کے اسے مکس کر لیں تو یہ اتنا مزے کا ڈپ سوس بن جاتا ہے کسی بھی سینویچ کے ساتھ فرائز کے ساتھ اس ڈپ سوس کا بہت مزا آتا ہے میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کریے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا انٹل نیکس مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اور ہاں ریسپی بہت مزے کی ہے سمپل ہے لیکن اس کو بچے بڑے بہت انجوائے کرتے ہیں ایک بار ٹرائے ضرور کریے گا اللہ حافظ